لو جی ناظرین بلاخر جن کا انتظار تھا آپ کو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ لاہور کالیج فر وومن جس کی عمر تقریباً نائنٹی فائی ویئر ہے ننے سے سکول ہال روڈ پہ اس کا آغاز ہوا کتنے عظیم لوگ تھے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی سوچا کہ بچیاں پڑھیں گی تعلیم حاصل کریں گی اور سرسید نے تو بہت پہلے کہا کہ اگر تعلیم حاصل نہیں ہوگی تو ہم آگے سٹیپ اپ نہیں کر سکیں گے انہوں نے انگریزی کی تعلیم کے لیے زور دیا پھر بڑے باکمال لوگوں نے ان اداروں کی بنیاد رکھی آج ہم جس عظیم حصدی کے ساتھ تو ویری انٹلیکچل ونڈرفل ہائیلی کوالیفائیڈ اور آ کے یہاں یہ راز کھلا کہ وہ وی سی صاحبہ جو ہیں لہاب محترمہ رکسانہ صاحبہ وہ سائیکارٹسٹ ہیں اور اتنے بڑے ادارے یہ کسی کو خیال نہیں آیا ہوگا گورنمنٹ کے اداروں میں بھی کون خیال کرتا ہے کہ اصل تو سائیکی پوچھنی ہے سائیکی دیکھنی ہے تو ہمارے ساتھ آئیے ملاقات کیجئے محترمہ رکسانہ صاحبہ اسلام علیکم میڈم کیسی ہیں تینکیو برمج آپ نے اپریشیس ٹائم فر اس اور آپ نے کہیں جانا بھی تھا ہمارا بھی حال یہی ہے لیکن ہم بھی آپ کے اس خوبصورت دارے کو جو بچے جن کو صرف کالج یونیورسٹی یا ڈیویٹ کی حد تک جانا جاتا ہے ان کو ہم آج انٹریڈیوز کرائیں گے باقما لوگ رائل نیوز کے پلیٹ فارم سے براڈر کینوز پر پوری دنیا میں بہت شکریہ یاکوب صاحب آپ نے بھی بلکے ٹائم نکالا اور ہمیں موقع دیا کیونکہ لاہور کالج پر ویمن یونیورسٹی میں آپ سے درخواست کروں گا تھوڑا سا لاؤڈ تاکہ یہ میسیج بھی لاؤڈ دنیا میں جائے ہاں جی لاہور کالج پر ویمن یونیورسٹی ایک ایمننٹ ویمن یونیورسٹی ہے اور نائنٹی سیدن اور نائنٹی سیون جیئر سے یہ خواتین کو تعلیم دے رہی ہے اور یہ مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے آج پاکستان کی ایک بہت بڑا برگت کا درخت بن چکا ہے سایدار درخت بن چکا ہے بلکل اور ہمارا ایک بڑا اچھا درخت آپ نے دیکھا بھی ہوگا جی 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 ماشاءاللہ سنبالی کلی وہ بہت اچھا برگت کا درخت جو ہے موجود ہے اور وہ ساتھی ہے اس کی درو دیوار کا بلکل اور وہ انشاءاللہ رہے گا ماشاءاللہ بری نائس لیکن میں خود درخت کاٹنے کے حق میں نہیں ہوں اور درخت لگانے کے حق میں ہوں سو مجھے کچھ مہینے پہلے ہی میں نے یہ ذمہ داری سنبال لیا اور میں دیکھتی ہوں کہ اس کالیج میں جو ہماری جنورسٹی میں جو خواتین ہیں لڑکیاں ہیں جی جی بے تہاشا ان کے اندر ٹیلنٹ ہے اور اتنی انرجیٹک ہیں اتنی موٹیویٹیڈ ہیں کہ ان کو صرف تھوڑی سی ان کو صرف روشنی دکھانے کی ضرورت صرف ڈائریکشن دینے کی ٹریک پہ ڈالنے کی ضرورت ہے بلکل پوزیٹیو اور دیکھیں آج کال کے دور میں خواتین کی کانٹریبوشن کے بغیر ہم آگے چل نہیں سکتے جی برپور صحیح ہے اوور ففٹی پرسنٹ خواتین ہیں پاکستان میں اور ہائر ایڈیوکیشن اداروں میں اگر آپ دیکھیں جو کہ کوئی ایڈیوکیشن ادارے ہیں ان میں اوور سکسٹی پرسنٹ خواتین ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہائر ایڈیوکیشن کے لیول پر جب آتی ہیں تو وہ پروفیشنل ایڈیوکیشن لے رہی ہوتی ہیں اور ان کو مارکٹ پلیس کے اندر انڈلج کرنا یا ان کو لے کے چلنا بڑا ضروری ہے میڈم کہاں کہاں نہیں آپ پہنچیں میں تو نیچے حیران ہو گیا کہ آپ کی ایک ننی سی چھلاوا سی گڑیا نے کبڑڈی میں جا کے انڈیا میں جھنڈے گاڑے ہاں جی ماشاءاللہ سپورٹس میں بہت اچھا کیا انہوں نے نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ صرف ہم پڑھاتے ہی نہیں ہیں یہاں پہ ہم ان کی گرومنگ بھی کرتے ہیں ایکسٹر کرکلر ایکٹیوٹیز بھی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں ابھی پچھلے دن ہوں ہماری ڈرامیٹک سوسائیٹی ہماری میوزک سوسائیٹی ہماری پلیئرز ماشاءاللہ پڑھائی میں دیکھو کہیں پیچھے نہیں ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ جس سکول میں پڑھی میں نے تو ابھی نیچے بتایا کہ میں مجھے یہ فخر ہے کہ میں گورمنٹ ہائی سکول سائیوال جو اب ادارے کدھر چلے گئے اس کا سٹوڈن تھا اور وہ ٹاٹ میڈیوم ہوں گورمنٹ کالیج سائیوال جو پاکستان کا نیشیا کے بہت بڑا کالیج ہے میڈم بتائیے کہ آپ بھی اسی طرح کے اداروں میں پڑھی کیونکہ ہمارے ہوتے وقت تو یہ ایڈیوکیشن انڈسٹری نہیں تھی ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن تھی دیکھیں جی میرا جو تعلیم ہے وہ اسلامیہ ہائی سکول ڈسکس ہے رورال ایریا کا سکول اور وہ بلکل اسی طرح کا سکول تھا لیکن پارچونیٹلی جب میں نے پڑھنا شروع کیا وقت تب تک شاہد گورمنٹ میں کرسیاں دے دی آپ کی ویسے خیال آیا ہوگا کہ میڈم کو ہم نے بڑی جنورسٹی میں بھیجنا ہے لہذا بیٹھنے کی جگہ سہی کر دی جائے لیکن اوبرال میڈم اوبرال دیکھئے جتنا بھی تیس چالیس سال پچاس سال پہلے جو سکول تھے اساتسہ تھے یہ وہی لوگ تھے جو آج اس بڑے ان بڑے اداروں کے ہیڈ بنے ہوئے یہ کہیں اس لیے کہ اس وقت ایڈیوکیشن انڈسٹری اور کمرشل فیکٹریہ نہیں تھی نہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ مجھے آج بھی اپنی پرنسپل یاد ہے ہماری سکول جو ڈسپلن چیک کرتی تھی میڈم وہ یاد ہے مجھے انہوں نے مبارک کے فون کیے ہیں کہ آپ اس لیول پہ پہنچیں ہیں کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں پہنچے یہ ادارے واپس لوٹانے ہیں میں نے اور آپ بلکل دیکھیں لیکن اس میں ٹیچرز کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے میرے بھی سکول کے ٹیچر میرے بھی کالج کے ٹیچر میرے بھی یونیورسٹی کے ٹیچر انہوں نے مجھے جو میں آج ہوں اسے بننے میں میرے خیالے بہت ان کا کانٹریبیوشن ہے میڈم میں آپ کو بھی بتا رہا تھا کہ جن اساتزہ نے مجھے اور آپ کو پڑھایا وہ کمرشل ٹیوٹر نہیں تھے ان کو کیا تھا ریزلٹ 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 اور وہ فخر سے پگڑی انچی رکھ کے بات کرتے تھے کہ میری کلاس کا ریزلٹ نائنٹی پرسنٹ ہے میری کلاس کا ریزلٹ ہنڈر پرسنٹ ہے اور میرے گورنمنٹ ہائی سکول سائی وال کے جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے انیس سو پینسٹھ چھاسٹھ ستاسٹھ میں تری پی سوٹ پہنتے تھے تمام ٹیچر سوٹ پہنتے تھے ویل ڈریس تھے اور مجال ہے کہ پتہ ہل جائے ڈسپلن کا یہ حال تھا یہ بے راہ روی کہاں سے آگئی دورا میڈم یہ بھی ایک درس و تدریس کیجئے کہ یہ کھرنڈرہ پن یہ بے راہ روی کیوں آئی اور اس کا ذمہ دار کون ہے دیکھیں یہ وقت کے ساسا جب ہم نے ریلیکس بھی ہو گئے ہمارے میں میٹیریلزم بھی آگئی اور کمرشلزم بھی آگئی تو ہماری اقدار بھی نیچے گریں اور ہم نے ایک پیسے کی دوڑ کے پیچھے چل پڑے کہیں پہ تربیت میں کمی رہ گئی مطلب آج والدین کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے ہمارے ٹائم میں کوئی اکیڈمیز نہیں ہوتی تھی اور ایکسٹر ٹائم بچوں کو لے کے بیٹھتے تھے ہماری دادیاں ہوتی تھی ہماری نانیاں ہوتی تھی گھروں کے اندر ایک فیملی سسٹم ہوتا تھا جس کے اندر آپ نے برداشت بھی پیدا ہو رہی ہے رواداری بھی پیدا ہو رہی ہے اور آپ شیرنگ اور کیرنگ کا کلچر بھی انکلکیٹ کر رہے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ چیزیں پیچھے چھوڑی اور ٹیکنالوجیکلی اڈوانسمنٹ کہنے یا میٹیریلزم اس کو جب فالو کیا تو بیرہ روی نے تو خود ہی آنا تھا کیونکہ اب دور شروع ہو گئی نا کہ میرے پاس کس طرح کا موبائل ہے میں نے کس طرح کے کپڑے پہنے رہے ہیں سٹیٹس سنبل ہو گئے